پرشن مسلمان کس طرح افطار کرے اردھات روزہ کھولے کیونکہ بہت سے لوگ کھانے میں ویست ہوتے ہیں یہاں تک کی مغرب کی نماز کا سمیہ سوابت ہو جاتا ہے اور جب آپ ان سے پوچھیں تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ کھانے کی اپستیتی میں نماز نہیں ہے کیا اس کتھن سے دریل پکرنا جائز ہے کیونکہ مغرب کا سمیہ تنگ ہوتا ہے اب میں کیا کروں کیا میں خجور سے افطار کروں پھر مغرب کی نماز پر ہوں اور اس کے بعد کھانا مکمل کروں یا میں مکمل کھانا کھالوں پھر مغرب کی نماز پر ہوں ہر پرکار کی پرشنسہ اور گڑگان کول اللہ تعالیٰ کے لیے یوگ ہے سنت کا طریقہ یہ ہے کہ جب نشچت روپ سے سورج ڈوب جائے تو روزے دار افطار کرنے میں جلدی کریں کیونکہ حدیث میں ہے کہ لوگ نرنتر بھلائی میں رہیں گے جب تک ویروزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے تتھا اس حدیث کے آدھار پر کی اللہ کے نکٹ سب سے ادھک پر یہ بندے ان میں افطار کرنے میں سب سے جلدی کرنے والے ہیں تتھا روزے دار کے حق میں سب سے سمپرن بات یہ ہے کہ وہ چند خجوروں پر روزہ افطار کرے پھر کھانا کھانے کو مغرب کی نماز کے بعد تک ولمبت کر دے تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انوسرن کرتے ہوئے افطار میں جلدی کرنے کی سنت کو اور مغرب کی نماز کو اس کے پرثم سمی میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کو ایک ساتھ پرابت کرسکے جہاں تک اس حدیث کا سنبند ہے کہ کھانے کی اپستتی میں نماز نہیں ہے اور نہ ہی اس حالت میں کی پیشاب اور پاخانہ اسے روک رہے ہوں اور اس حدیث کا کہ جب عشاء کی نماز اور رات کا کھانا اپستت ہو جائے تو رات کے کھانے سے آرمب کرو اور اس کے ارث میں ورنط ان حدیثیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے سامنے کھانا پیش کیا جائے یا وہ کھانے پر اپستت ہو تو وہ نماز پڑھنے سے پہلے کھانے سے شروعات کرے گا تاکہ وہ نماز کے لیے اس حالت میں آئے کہ اس کا دل کھانے کی اچھا سے مقت ہو تو وہ دل کے خشو ارثات شردہ کے ساتھ نماز پڑھے لیکن اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھنے سے پہلے کھانے پر اپستت ہونے یا کھانا پیش کرنے کی مانگ کرے اور اگر اس کی وجہ سے پرتم سمیہ میں یا جماعت کے ساتھ نماز چھوٹ جاتی ہو اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے کہتا اللہ تعالیٰ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر دیا اور شانتی افترد کریں اندھ ہوا افتہ اور ویگانک انو سندھان کی استھائی سمیت